اسلام علیکم آج میں بات کرنا چاہوں گی احتراز احسن کے بیان پر انہوں نے کہا ہے کہ اگر نگران گمتے الیکشنز نہیں کرواتی ہیں تو ان پر آرٹیکل سکس کی لگایا جائے گا آرٹیکل سکس لگانے کا کیا مقصد ہے یعنی کہ ان کو غیر آئینی کام کے لیے کانسٹیوشن کی وائلیشن کے لیے پھانسی بھی دی جا سکتی ہے تو کیا یہ سچوچ میں آرٹیکل سکس امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے اگر ہم موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دو منٹ باہر پولیٹیشن ہی آرٹیکل سکس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بیان دے رہا ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی فر جو ہے آرٹیکل سکس کی امپلیمنٹیشن کے بار میں بات کری ہوتی ہے پولیٹل ٹاک شوز میں بھی اس کے بارے میں کافی بیعث کی گئی ہے لیکن اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو جب آرٹیکل سکس آیا تھا تب بھی اس وقت کی سیاسی جماعتوں سیاستدانوں کا یہی خیال تھا ہے کہ اب آرٹیکل سکس آ چکا ہوا ہے تو اب کبھی بھی کانسٹیوشن کو وائلیٹ نہیں کیا جائے گا لیکن اس کے فوراں بعد ہی ہم نے دیکھا کہ زیاہ نے ماشاء اللہ امپوس کر دیا اور گیارہ سال تک کوئی بھی الیکشن نہیں ہو سکا تو یہ بات سوچنے کی ہے کہ کیا آرٹیکل سکس امپلیمنٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں شکریہ موسیقی